جی اسلام علیکم جی اچھا یہ اسیم بتائیں پہلے ایک قویسٹن ایک آپ سے اور ایک آپ حارس سے آپ یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ وہ سیم ماشاءاللہ بڑا اچھا لیکن ایکانومی ریٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ایز لیکنگ مطلب ہے اتنا زیادہ اچھا ایکانومی ریٹ نہیں ٹی ٹونٹی کی بات کر رہا ہوں ورڈ کپ میں جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح اور کم کریں گے اور اپنا ایک آل راؤنڈر ڈسپلی آپ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیم کے کام آ سکتے ہیں اور آر ایس سے پس کوئیسٹن ہے جی کہ یہ ماشاءاللہ انٹر نائنٹین کھیل کے آئے ہیں انٹر نائنٹین بھی انہوں نے کھیل ہے ریپریزنٹ کی ہے تو وہاں جو ان کی ہارڈ اٹنگ ہم دیکھتے تھے ایز ایکنٹ کی پر تو وہ بعد میں نظر نہیں آئی اس کی کیا وجہ ہے جی بلکل ایکانومی کا تو بات کرے تو میں نے مطلب میچ اس کے لئے لیکن تھوڑا بارش ہوگی اس مجھے میں مطلب ایک میچ میں دو اور کیے دوسرے میچ سرب دو بول کیے تو اسے تھوڑا مطلب ایکانومی تھوڑا بڑھ زیادہ موقع نہیں ملے مطلب بیس اور جب بندہ کرتے تو تھوڑا اس کو ایکانومی ریڈ کو تھوڑا ایڈجز کرتے لیکن مجھے زیادہ موقع نہیں ملے انشلائر آگے جاک انشلائر اس کو صحیح کر جی پہلے تو آپ سب کو اسلام علیکم جیسے آپ نے بات کی کہ ہرڈ ریڈنگ کی تو انڈر نائیٹین میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈر نائیٹین میں سارے انڈر نائیٹین ہی ہوتے تو اس لیول پہ ہرڈ ریڈنگ توڑی آسان ہو جاتی ہے آپ کو بیٹ گول زیادہ ملتے ہیں بنیزبت یا کہ کے 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 پی کے کی میں نے نمائندگی کی تو وہ میرا مقابلہ جو انٹرنیشنل لیول پہ پلیئر تھے آمیر بھائی ہوگئے آریس بھائی آریس رہو بھائی آریس رہو اور بھائی وہ ڈیفرینپ بولر ہوتے تو وہ بہت تکتب بولنگ کرتے اس و جا سے ہرڈ ریڈنگ پہ ہوجاتے ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں لیکن میں نے کوشش کیا ہے اس پے ابھی کافی کام کیا ہے ہرڈ ریڈنگ پہ اور انشاءاللہ بھی وون دے سیس نہ اور رومیسٹک سیزن نہ کم نظر آئے گی آرڈ ریڈنگ پہ آریس بیکل محمد حسین اور حریث پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہوا کہ آپ کا وندہ اسکوٹ میں نام آیا ہے محمد حسین آپ سے پہلے میرا سوال ہے کہ آپ کے دیبل سے پہلے جو ہے وہ عبد الرزاق نے کاف کیا آپ کی تعریف کی تھی وہ ان کے ساتھ آپ کا کیسا ریلشن ہے اور وہ انٹرم کوش بھی ہیں سسن کوش بھی ہیں ساتھ میں تو ان سے آپ نے کیا سیکھنے کا محکہ ملا اور آپ کے دوسرا آپ سے کسیل یہ کہ آپ کے جو ہے وہ ایک آئیڈل کون ہے اور محمد حارث سے میرا سوال یہ کہ لائد سے بات ہے ایک جنور جب بات ہے ٹیم میں تو سینئر کو دیکھتا ہے کہ کسی نہ جو وہ اپنے آپ پرپیر کرنے اپنے آپ کو تو محمد رزوان کے ساتھ آپ کی ابھی تک کمیونکیشن کیسی ہی ہے ان کے ساتھ ریلیشنشپ بلد کیسا ہوئے کیا کچھ انہوں نے سکھا آپ کو جی آپ رزاق بھائی کی بات کرے تو اس نے بہت مجھے موٹیویٹ کیا تو فسٹ کلس جب میں نے فسٹ کلس دیگیو کیا تو اس نے بہت کام کیا میرے ساتھ خاص پر بولنگ میں اور پاور ہیٹنگ میں بیٹنگ میں تاگر بات کرے اس آر رونڈر میں بینٹ سٹو کو فالو کرتا ہو اور یہ میرا پیوریٹ پلیر ہے تو اسے ایکسپیئنگ رو واسین پوچھا تھا کہ رزاق بھائی کیا پر ہونے سے کتنا اترو پائید یہ رزاق بھائی کیا مطلب بہت کام آئی گا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ کام کیا پہلے ورلڈ فسٹ کلاس میں تو انشلا اس کے ساتھ جو میرا کام ہے اور بھی امپرو ہوگا جی بلکل جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیم میں سینئر پلیر ہیں تو اس میں انموز جتنے بھی پلیر ہیں چار پانچ کپکے میں میں ان کے ساتھ کلوں جس طرح آپ نے بات کی رزواندوئی کی تو رزواندوئی جب بھی پیشاور راتے دون دونے ایک ساتھ ہی نیٹ سیشن کرتے ایک ہی کلب سے کرتے ایک ہی جگہ پیکٹس کرتے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے لئے انشاءاللہ میں نے یہاں بھی آ کے ہم سے بہت کچھ سیکھوں گا نہ صرف ان سے بلکہ بابر بھائی ہوگے کتنے بھی سینئر پیر ہیں ہمارے بڑا اچھا انوارمنٹ ہے اور کبھی خوشی ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا ابوبکر اور پھر ساد عباسی وصیم میرا کوششن یہ تھا کہ آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بڑا زبادست پرفارمنسز بھی دی ہیں اور ورلڈ کپ سے بلکل قبل فہیم اشرف کو آپ نے ریپلیس کی ہے تو کس طرح آپ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس نمبر پر آل راؤنڈنگ پر آ کر بیٹنگ کریں گے کس سٹائل کی بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو کے اندر دیکھا آتے ساتھ ہی آپ لمبے شوٹس کھیل رہے تھے تو انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی آپ اس طرح شوٹس کھیلنے کے لیے تیار ہیں یہ بلکل مطلب میں اگریسیو ہی کہلتا ہوں اور جو رول دیا گیا ٹیم میں انشلا اس کو میں فالو کرتا ہوں اور اس پر انشلا پورا اتروں گا اور انشلا پاکستان کے لیے میں انشلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہنڈرڈن ٹین پرسند جی سال اچھا میرا سوال تو عرفہ نے کر لی ہے لیکن میں حارس سے پوچھوں گا حارس سے آواز آری جی میری جی جی حارس اس طرح آپ کو موقع ملے ہیں اور ایک بڑی ٹیم ہے نیوزیلینڈ چاہے جو بھی ان کے پلیئر آ رہے ہیں تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ جی بلکل اللہ کا فضل ہے کہ میرا نام ورنے مہا گیا تو کپی خوشی محسوس کر رہا اور بہت ایکسائیٹڈو انشاءاللہ کوشش کروں گا پاکستان کے اچھا سچا کیلو میری کوشش یہی ہے کہ نہ صرف میں ٹیم میں ہوں بلکہ اس جگے کو میں سیمت کروں اور اتنی اچھی پرپورمیس کروں کہ آئندہ ٹیم سے نانک دور ٹیم میں جگہ پکی کروں انشاءاللہ بہت شکریہ اگر سیکنڈ راؤنڈ کسی ہے کوئی اور پوچھ سکتا ہے اچھا یہ بتائیں جی آپ دونوں ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں ایک فٹنس ہوتی ہے فٹنس لیول کو امپروو کرنا ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ is all about فٹنس اور فٹنس اگر آپ کی بہت ایکسٹریملی اچھی ہے تو وہ آپ کے بڑی ویکنسز کمزوریاں آپ کی دور ہو جاتی ہیں اور اور کام کر لیتے ہیں ایک فٹنس ہوتی ہے ٹرینر کے ساتھ اپنے طور پر کونسی فٹنس آپ کرتے ہیں ایسے ٹائم پہ جب کیمپ نہیں لگا ہوتا ایسے ٹائم پہ جب کرکٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جی بالکل ایس اپنے علاقوں میں بھی اپنے لئے ٹرینر رکھے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ریجن کے ٹرینر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کنٹیکٹ کرتے ہیں تو ان سے مدد لیتے ہیں اور رونی کے رہنمائی کے ساتھ ہم ٹرینر کرتے ہیں تو ایتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ٹرینر کا اور ہم ٹرینر کرتے ہیں ہر ایسے ٹرینر کرتے ہیں ہر ایسے ٹرینر کرتے ہیں ایسے ٹرینر کرتے ہیں کہ آپ نے سفراز کو ریپلیس کیا ہے وہ کیتنا چیلنجیگ جو آپ کے لئے بان گیا ہے اسے ٹرینر کرنا تاں کے لوگ تنقیت بھی نہ کریں اور خود کو بھی منوالی پوشید کریں جی بالکل اس کے لئے میں محنم کر رہا ہوں اور چاہاہے پاکستان کے لئے کوئی بھی کلے سیابی بھائی ہو میں اور رزوان بھائی ہو ہم سب کی کوشش ہے ہی ہوتے کہ پاکستان کے لئے ہندر نہیں ہندر نہیں ہندر ان پیپٹی پرسند ہے اندرے جو ٹیم سیلیکٹ ہوتے ہیں ہم سب کی کوشش ہے ہوتے ہی ہوتے کہ پاکستان کے لئے اچھا سی اچھا کریں is there any other question میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ ایسا آل راؤنڈر اگر ہم دیکھیں موڈرل دیکھ ریکٹ کے اندر ہمیں ہارڈک پانڈیاں نظر آتے ہیں اور اس طرح کے آل راؤنڈر نظر آتے ہیں جو کہ بہت تیز بھی کھیلتے ہیں اور اچھا لیند پر بال بھی کرتے ہیں بالنگ سپیڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کا آئیڈیل آل راؤنڈر اس وقت کون ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جس کو آپ فالو بھی کر رہے ہیں جس جیسا بننا بھی چاہتے ہیں بلکل میرا فیوریٹ بین سٹو کے ازار راؤنڈر کیونکہ میں اس کو پالو کرتا ہوں بیٹنگ میں تھی نشبہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں مطلب بیٹنگ ہو چاہے فیلڈنگ ہو اور بولنگ ہو میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور اس طرح بھی بننا چاہا بہت بہت شکریہ ایک سوال میں کر لیتا ہوں کیونکہ جو اسیم ہے آپ کو بتاہ شمالی وزیری ستانڈر سے پرکٹ کے لیے پشاور شکریہ اور جیسی طرح ہاریس کئی دفعہ ہیں تو اگر وہ بھی ایکسپلین کریں کہ پرکٹ کا شک کیسے پیدا ہوا اور کس طرح آپ نے یہاں تک پوچھتا پہلے وسیم آپ اپنا ایکسپلین کر دیں پھر ہاریس بلکل میں نے تو انات وزیستان سے ٹیپ بول پرکٹ شور کیا ادھر فیسیلیٹیز نہیں تھیں گراؤنڈ بھی نہیں تھی سری تو میں نے آکر پشاور میں ہارڈ وال جائن کیا اسلامی کرکٹ اکیڈ میں میرے ساتھ پوچھتے کازی شفیق لالا اس نے بہت کام کیا میرے ساتھ پہر آکر فاتا ریجن اسے میرے میچے کے لئے خدر میرا کوشدہ ساکیب فتیر اس نے بہت موٹیویٹ کیا اور بہت کام کیا میرے ساتھ اس طرح چل در آت پہر فرس کلس ڈیبیو گیا رزاق بھائی ساتھ کام کیا اور رزاق مطلب رزاق کیانے سے ٹیم میں بہت فائدہ ہو ملی کیونکہ پہلے اس کے ساتھ میں نے کام کیا ابھی اس کے ساتھ کام کر رہو خاص کر اس آر نوڈڈا تو بہت فائدہ ہوگا ملی کیج جی پلکل سب کی طرح میں نے بیٹے بال سے کرکٹ شروع کی اور لاراٹ میں میں بشاہو شفت ہو گئے کیونکہ میں اس سے پہلے میں ہوا ہی لاکہ رہتا تھا مجھ پل سے جو پاٹہ کے علاقے کے ساتھ تھا تو وہاں بھی ایتنی فسیلٹی نہیں تھی پر اس کے لئے میں بشاہو شفت ہو گئے جو کیانٹ کا ایریہ ہے وہاں میں نے باقیدہ کرکٹ شروع کی شروع میں میں انڈر سسٹین انڈر نائنٹین کے ریجن کے ٹرائل سے بھی میں باہر ہوا میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا پھر جو میرے ساتھ آخری سال تنڈر نائنٹین کے لئے اس میں میں سلیکٹ ہوا ریجن کے لئے ریجن نے فرقوم کر کے میں پاکستان انڈر نائنٹین کی نمائند کی کہ وہاں پر میں نے پچھلے سال میں ورڈ پپ بھی کیلو وہاں میں ٹاپ سکور ہوتا پاکستان کی طرف سے پچھلے سال جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک سیزن بھی میں کیلو تو اب اس سال میں پاکستان کی لئے ونڈے کیلو تو یہ میری شکر کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے لئے کہ مزید لما کے پاکستان کی